بلاخر نواز شیف صاحب منگل کو جا رہے ہیں تو حکومت کے لیے اب آسانیاں ہیں یا کچھ مشکلات بھی نظر آ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ نواز شیف صاحب کے پور مبارک ذکر اور گفتگو سے کیونکہ یہ پچھلے میں نے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میں پچھلے چودہ پندرہ دنوں میں نواز شیف سپیشلسٹ ہو گیا ہوں یعنی ہاں مجھے سوئے ہوئے کو پوچھ لیں ان کی بیماریاں کتنی ہیں ان کے پلیٹلر سے آ دیں ابھی آپ کو کتنے ہیں کہ آخری دفاع چھاسٹھ ہزار تھے پھر چھبیس ہزار ہوئے پھر نہیں ابھی کم ہے ان کو سٹیرویڈز وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیئے اللہ 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 صحیح دے اس پہ تو کوئی ایشو اس پہ تو میں کبھی بھی کوئی نہیں کرتا جو بھی ہو میرا کہ اللہ اسے صحیح دے اور نواز شیف صاحب کی اللہ صحیح دے لیکن میں بیماریوں کا سپیشلسٹ ہو گیا نواز شیف کھاتے کیا ہے مجھے پتا چل گیا پورا نواز شیف صاحب کی روٹین کیا ہے مجھے پتا چل گیا ہاؤس صاحب شریف کیسے کرتا ہے مجھے پتا چل گیا اور پھر یہ جو میرے میڈیا نے میراثن ٹرانسمیشنز کی میں نے اپنی زندگی میں کسی ایک شخص کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں قائد عظم محمد علی جنہ اگر میرے دور میں فوت ہوتے تو اتنی ان پہ بیمار ہوتے تو اتنی ان پہ نہ ہوتی وہ فوت بھی ہو جاتے تو اتنی نہ ہوتی مجھے حرانگی ہوئی ہے بڑا عجیب ہے کہ ایک ٹویٹ چلتے تھے ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا سوشل میڈیا کے بعد ٹیلی ویزن پروگرام اس کے بعد اگلا پروگرام اس کے بعد نیوز اس کے بعد فرانٹ اسی پر ٹی وی ہیں یعنی میں ایک وقت تو مجھے لگا کہ جیسے نواز شیف صاحب ساری بیماریاں مجھے لگ گئی ہیں یعنی میں خود ایک فرائیڈ کہتا ہوتا ہے کہ کسی ایک کیفیت میں رہنا خواہ وہ غم کی ہو اور خوشی کی ہو تو آپ ایک نواز شیف صاحب علی کیفیت میں رہ رہے ہیں ہمیں مجھس میں نواز شیف کر دی کر دی آپ پہ نواز شیف ہوئی اللہ انہیں صحت دے اب تو میرا بھی دل کرتا ہے اب تو خیر سے وہ ایسے جا رہے ہیں نہیں نہیں اب تو میرا دل کرنے لگیا تھا اگر یہ ایسی ایل سے نہیں اٹھاتے میں راتوں رات ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لندن چھوڑا ہوں یعنی اب میرا دل کرنے لگ گیا تاکہ ہم آگے بڑے نکلیں اس سے اور ایسی بھی ہیں دوسری دو تین محمد نواز شیف صاحب کے پور مسررت اور پور مبارک ذکر سے پہلے یعنی بہت عجیب و غریب بات ہے عمران خان کی کہ وہ چھٹی پہ چلے گئے عمران خان یہ کیا سٹوری ہے دو دن کی چھٹی پہ کیا گئے میں وزیراعظم ہے کام اتنا کرتے ہیں تھک گئے ہوں گے انہوں نے کہا کہ بی بی ساملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیں اس پہ کیوں ہیں سپیکلیشن ایک تو عمران خان کو یہ جو چھٹی پہ جا کر پشین گوئیاں کرنے والے عمران خان کو جانتے نہیں ہیں عمران خان کی کوئی شک نہیں کہ ان کا کلیا ہے کہ جب وہ ہار جائیں یا جب وہ بری سیچویشن میں ہو تو میڈیا موڈیا سے دور ہو جاتی ہیں یہ ہو سکتا ہے تو بری سیچویشن کیا مطلب ہے میرے مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی کیفی ہے جیسے میں رہے رہے کے تھا گیاں انہوں نے کہا کہ چھوڑو دو دن چھٹی کرو لیکن عمران خان یہ ہے کہ مایوس ہو کے چلے گئے ساری عمر ہی ٹریننگ کی ہے ان کے کپتانی میں جتنا پاکستانی ٹیم آ رہی ہے اتنی تو کہیں بھی نہیں آ رہی اور ہر ہر کے جیتے ہیں ایک دن ہرتے ہیں شام کو کھڑے ہو جاتے ہیں بائیس سال کی آج آپ عمران خان وزیراعظم سے ایک سو اک اختلاف کر لیں میں مجھے بھی ہیں ان کی باتیں ہیں وعدے دعوے نعرے سارے ہیں جھوٹ یوٹن سب ٹھیک لیکن عمران خان کی مستقل مزاجی یہ پینامہ مر جاتا ہے عمران خان نہ ہوتا نواز شیف اور یہ سٹیٹس کو کبھی نہ ٹوٹتا ہے عمران خان نہ ہوتا یہ عمران خان کی جگہ کوئی اور لیڈر ہوتا تو یہ پٹواری سے یا خرید چکے ہوتا ہے پیسے سے خرید ہو یا ڈرا چکے ہوتا ہے دونوں نہیں کر سکے آج اس کو آپ گرائیں گے اگلے دن پھر کپڑے جھاڑ کے پھر آکے مقابلے میں کھنا ہوں دوسری بات جو مجھے بڑا دکھ ہے وہ بات ہے کہ فوج کے حوالے سے بڑی ایک تو چل رہی ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ایکسٹینشن ایکسٹینشن شاید رک گئی ہے یا رک جائے گی کچھ لوگ اس خواہش یہ تو میں کب سے بتا چکا ہوں اور آپ عارف علوی صاحب بھی بتا چکے ہیں انہوں نے تحضیح کر دی کہ دو مہینے پہلے والے پر انہوں نے جسٹینشن ہو چکی ہے جنرل کمر جوید باجوا کی اور نمبر ٹو یہ وہ لوگ سکون کر لیں جن کو لگتا ہے کہ ایکسٹینشن کرنی معاملہ رکھا ہے یا آپ ایک وٹس اپ گروپ ہے جو جن کے آخری حربوں پہ ہیں انہوں نے تو کچھ نام بھی چلا دیا کہ اگلے چیف یہ ہوں گے تو ایک میجر جنرل ہیں ہمارے ڈی جی ایم آئی ہیں سرفراز صاحب سرفراز ستار نہیں وہ دوسرے والے پہلے تو جو کتنے تیزی میں تھے انہوں نے ان کے نام سے چلانا شروع کر دے کہ یہ میجر جنرل کو چیف آرمی چیف بنا رہے ہیں یہ ہمارے وٹس اپ گروپ والے میجر جنرل مکجے جلدی مکجے پھر اس کے بعد ابھی میں ابھی رستے میں آرہا تو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ سرفراز ستار صاحب آرمی چیف ہیں اور ندیم حسین صاحب جو ہیں چیرمن جو ہیں چیف چیف ستار خدا کے لیے اگر آپ کو کوئی بندہ آپ چاہت پسند نہیں ہے یعنی ان کی خواہش ہے یہ آخری یہ جب سے سیول ملٹری تلقات ایک ہوئے ہیں جب سے وزیراعظم اور آرمی چیف ایک پیج پہ ہیں اس وقت سے چال رہا ہے اچھا پتہ مزے کی بات کرتار پور پہ آرمی چیف کیوں نہیں حالانکہ ایک دن پہلے یہ بھی بہت زیادہ ایک دن پہلے آرمی چیف کرتار پور سے سارا دیکھ کیا ہے اور جو ساری انہوں نے سیکیورٹی لگائی وہ بھی سیول کپڑوں میں بھی تھی اور پھر انہوں نے آرمی چیف سنا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس سے ہمیں جب ہم نے پوچھا تو پتہ چلا کہ وزیراعظم نے رات دس بجے فون کیا آرمی چیف کو کہ آپ صویرے کیوں نہیں جا رہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا تھا کرنا تھا کر دیا یہ سیولین گورنمنٹ کا کام ہے آپ کو اونرشپ لینی چاہیے کیونکہ اس پہ بھی بہت زیادہ باتتے ہوئی ہیں آپ حالت یہ ہے کہ اگر کسی دن وہ دونوں ہاتھ میں آتھ ڈال کے دیکھا ہے فیک کر رہے ہیں شو دکھا رہے ہیں اگر الہیدہ ہو جائے ہیں پہلے جنرل صاحب سے ان کے ادارے کی جو بات ہوتی ہے پہلے میں جنرل صاحب کا موقع جانا ہوں اس وقت اس گھڑی تک پلیز خدا کے لیے اس پاک فوج کو اپنی افعاوں سے دور رکھیں اگر آپ کو پسند نہ پسند ہے جنرل صاحب جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی نواز شریف صاحب چلے جاتے ہیں یہ آپ کو واقعی لگتا ہے کیونکہ کل بھی ہم اس پہ تجزیہ جاننے کوشش کر رہے تھے کہ یہ ون ون سچویشن ہوئی ہے دونوں کے لیے کس طریقے سے بھٹی صاحب کے حکومت شاید چاہتی یہ تھی کہ جائیں لیکن وہ ڈیل کا تاثر بھی نہیں دینا چاہتے تھے تو وہ ڈیسائیڈوں نے یہ کیا کہ اگر عدالت میں جا رہے ہیں تو ویلنگ گوڈ بہت اچھا ہے پی ایم ایل این کو عدالت میں جانا چاہیے عدالت جانے کی جازے دے دے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ انڈیمنٹی بانڈ کی شرط ہی دیکھے عدالت نے ان کی شرط کو مصرد کر دیا ہے اور ہماری جو باتیں وہ مانی گئی تو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے کل ون ون سیچویشن تھی آپ کو لگتا ہے اچھا اس سے پہلے پھر ایک اس پور مسارت سے پہلے کیونکہ کبھی اس پہ بات نہیں کی اس لی ہے یعنی جب پارلیمان میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں محمد نواز چیف چار سال میں اتنا سینٹ میں نہیں آئے جتنے کمر جوید باجوہ آرمی چیف ایک مرتبہ سینٹ میں گزار کے آئے یہ ہے ان کا اور پچیس مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں ڈیموکریسی کے ساتھ ہوں جمہوریت کے ساتھ ہوں جمہوریت چلے گی میں حکومت کے ساتھ حکومت جس کی بھی ہو پھر پارلیمانی وفد ملنے گیا جی ایش کیو میں تب بھی انہوں نے کہا کہ میں حکومت کے ساتھ ہوں میں آئین کے ساتھ ہوں پیچھے کھڑا ہوں پھر اس کے بعد یہ اب جب ہم ایک ملاقات ایک ہماری ہوئی اس میں بھی سارے کھل کے انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہوں اس کے باوجود افوائیں اس کے باوجود یہ سارا کچھ وجہ آئے فوج کے بغیر الیکشن تو آرمی نے پہلی دفعہ یعنی میں نے سنا ہے کہ آرمی نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت بلاتی ہے لیکن اگر الیکشن آپ فوج کے بغیر کلانا چاہتے ہیں تو ہمیں منظور ہیں اب یہ ان پر وقت ہے کہ آپ وقت ہے سارے مل کے بیٹھیں الیکشن کمیشن کو بنائیں ایسا کریں اگلا الیکشن اگر یہ روئے نا اگر روئے تو میرا دل کرتا ہے ان کو نوازشیف صاحب کے سارے پلیٹلیس لگا دوں یعنی اگر اب پہلے یہ روئے تو کوئی الیکشن بتائیں جس میں واقعی کوئی ایک جماعت جو ہے اس کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا گیا مانا آو خوشی خوشی ہر ہارنے والی کہتی ہے جماعت دھانلی ہوئی ہے اور ہر جیتنے والی جماعت کہتی ہے بڑے شفاق امران خان صاحب آئے ایک سو چھبیس دن اور سنا ہے کہ جنرائیل شریف نے وہ شباز شیف کا استیفہ بھی دے دیا چودری صاحب بتاتے ہوتے ہیں کہ دے دیا تھا کہ یہ لے لیں اور نواز شیف کا استیفہ سے باقی آپ کے مطالبات مانے گئے نواز ش بائے گیارہ بارہ دن کے بعد تھوز تھوزا ہو کے پانی کا بل بولا اور نکل گئے اب لاشہ اٹھا ہوئے پلان اے بی سڑکوں پر ہیں یعنی یہ سارے کیوں نہیں بیٹھتے کہ اب وقت ہے بیٹھے اور بیٹھ کے اگلا الیکشن ایسا ایسے انتظامات کریں اپنا مشینے لائیں اپنے بندے لائیں اپنے قانون بنائیں اور چیر میں نیب لگانا ہے اس کے بعد تنگ ہو جانا ہے قانون بنانے ہیں چیف الیکشن کمیشن لگانا ہے تنگ ہو جانا ہے مشینے نہ نواز شیف نہ پیپلز مار گئے لٹے گئے اور اگلی مرتبہ بھی کریں گے کہ لٹے گئے تو یہ یہ آپ کو یاد ہوگا جو کمیٹی بنائی تھی اس کا جب عمران خان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا دوہزار چودہ میں باہر دھرنا ہو رہا ہوتا تھا تو اندر کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہوتا تھا وہ پریشر نہ ہوتا دھرنے کا تو اس کے بھی اجلاس نہیں ہونے تھے اور ابھی بھی کہاں تک بات پہنچی ہے کچھ سامنے تو نہیں آیا نہیں کچھ بھی نہیں اچھا اور پھر آپ کا سوال تھا کیا چودری برادران نہیں چودری برادران آپ کو بڑے آج کل چودری برادران یاد آ رہے ہیں لیکن وہ خود خبروں میں ان کو رہنے کا آرٹ آتا ہے آج کل پھر آگے اس پہ بات جاتے لیکن ہم میں کہی تھی کہ ون ون سیچویشن رہی دولوں کے لیے ایک تو سب سے پہلے تو ہے کہ اللہ نواز شیف صاحب کو صحت دے نمبر ون اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے گو کہ اس پہ بڑے اعتراض ہیں لیکن ان کو فائنلی من مرضی مجھے خوش ہی ہے کہ من مرضی کا ڈاکٹر لارنس مل گیا اور اس کے بعد بوسٹن چلے جائیں گے یعنی دو مرتبہ کے وہ سی ایم تین مرتبہ کے پرائم نیسٹر اور اس کے بعد وہ الحمدللہ ایک ڈاکٹر نہیں جن کے پاس علاج کروا سکے ایک ہسپتال کا بیڈ نہیں جانے لیٹ سکے قید عظم کی میں بات نہیں کرتا قید عظم بڑے لیڈر کہ یہاں رہا ان کو بھی کہا بارچا کے علاج کروائیں نہیں گئے اس کے علاوہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ میں صرف ان کو سنانے کے لیے یہ سشمہ سوراج جو ہماری دشمن ملک کی ہے ان کو جب ان کا گردے گردے فیل ہوئے تو ان کو کہا کہ اب باہر چلی جائیں تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آج باہر چلی گئی تو میرا کیا ہوگا میرے ڈاکٹرز اور میرے ہسپتال سے میرے لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا اٹل بیہاری باج پائی ادھر مانمون سنگھ ادھر امیتہ بچن ادھر یعنی وہ اتنے اپنے ہسپتالوں کو کرتے ہیں اور ہمارا ایک ہوتا ہے وہ ادھر سے نزلہ زکام ہوتا ہے تو وہاں اور لندن میں اور وہیں ڈاکٹر لارنس سترہ سال یہ بڑے فقر سے پتہ ہے سترہ سال سے آج ہی میں دیکھ رہی تھی کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو آپ کو یاد ہے نا ہسپتالوں کا ایک پتہ کرتے تھے کانا میں ایک جگہ پہ انہوں نے کہا ہے بڑا عظیم ہسپتال ہے صرف سو بیڈ کی وجہ سے نہیں یہاں پہ پتہ نہیں کون کون سی جدید مشینری ہے کون سے جدید آلات ہیں نہیں انہوں نے ایک تو بڑے خوبصورت کہا تھا کہ ہم جو پنجاب کی ہسپتال ہیں یورپین ہسپتالوں کے برابر ہیں اور یہاں دوائیاں اور وہ سارا ملتا ہے لیکن ہم نہیں لیٹیں گے کیونکہ ہم یورپین ہسپتالوں کو لائک نہیں کرتے ہم ایتھوپیا جائیں گے روانڈا جائیں گے ہم وہیں لیٹیں گے آپ لیٹو ادھر مرو اور کرو اچھا نمبر وان اللہ ان کو صحیح دے نمبر ٹو مجھے فیصلہ عدالت کا مجھے اپنی عدالت کا فیصلہ قبول جو بھی میری عدالت فیصلہ کرتی میں کبھی بھی نہیں کہتا کبھی بھی نہیں کہتا کہ وہ یعنی جس طرح میں یہ محمد نوازشیف صاحب کا منٹو سکنٹو میں ہوا ہے ہم کیوں رول رہے ہیں نمبر ٹو جس طرح جس نے نوازشیف صاحب کی کیر صحافت سیاست اور اس قوم نے کی ہے اس سے پانچ پرسنٹ میری کر دیں تو اب یہ وین وین سیچویشن وین وین سیچویشن